ہلو اگر من اور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے شاروق ظہور اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پوسٹ وہ ڈیزائن اور وہ آپ کی پکچر کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کار کہ جس پر کم سے کم آپ کے پاس 500 سے 1000 لیکس تو آنے چاہیے کچھ اس طریقے سے کہ نورمل پکچر کو آپ اس طریقے سے کس طرح بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے ایمیج کھلنے اور اس کے بعد کنٹرول جے سے اس کو کرنا ہے ڈبلیکیٹ پھر آپ نے آنا ہے فلٹر میں پھر آپ نے آنا ہے کیامرا رو فلٹر کے اندر کیامرا رو فلٹر کے اندر آنے کے بعد آپ نے سمپل ایک سے دو کام کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہائیلائٹ ہے اس کو سب سے پیچھے کر دیں اور شیڈو کو سب سے آگی کر دیں یہ جو کلیٹی اس کو تھوڑا آگی کیجئے گا ٹھیک ہے زیادہ نہیں اور اس کو آپ پھر آپ کر دیں گے اوکے اب یہاں پائیں گے یہاں پر ایک بروش ہوتا ہے مکسچر بروش ٹول اس پر آپ کلک کریں گے سمپل آپ نے یہ سیٹنگ رکھنے اس وقت جو آپ کے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے یہاں سے بروش کا سائز کچھ بھی رکھ لی جائے گا یہ بلینک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے مطلب کلین بروش لیں گے آپ اس پر کلک نہ ہو اس پر کلک ہو یہاں سے آپ لیں گے مویسٹ ویٹ ففٹین لوڈ فائف مکس ففٹی فلو سکسٹی سکسٹی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ جو لیئر آپ نے لیا ہے آپ نے سمپل اس کو زوم کر لینا ہے مطلب ہمارے امیج کو اس کے بعد آپ نے مکسر بروش ٹول لینا ہے اور آہستہ آہستہ آپ نے اس پر پھیرنا ہے جی کہ یہ وائٹ جگہ ہے تو یہاں پہ آپ نے پھیرنا سٹارٹ کرا پھر آپ نے یہاں سے کلک چھوڑا پھر یہاں پہ ہے اس جگہ پہ درگ جگہ پہ پھر آپ نے یہاں پھیرا پھر آپ نے یہاں پھیرنا سٹارٹ کرا پھر آپ نے یہاں پہ پھیرا پھر آپ نے یہاں پھیرا اس کے بعد آپ نے یہاں پھرنا سٹارٹ کرا پھر آپ نے یہاں پھیرا پھر ہاں گردن پائے اس کے بعد برش کا سائد چھوٹا کر کے آپ نے اس کے اوپر بھی پھیر دیا ایسا اور ایسا آپ نے ایک دوہ پھیر دیا موسیقی اچھا جی تھوڑا سا اس کو یہاں پھیر دیتے ہیں اب اس کی مو چھوپے بھی ایک ہاتھ سے پھیرتے ازادہ نہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کو پریس کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کان پہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو زوم آؤٹ کریں کنٹرل زورہ دبا دیں کنٹرل منس دبا دیں یہ آپ کا ہو گیا تھوڑا سا یہاں پہ اور پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہو گیا ڈن اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ سٹروکز دینے مطلب وہ کیسے یہاں سے سب سے پہلے تو آپ کنٹرل شفٹ آلٹر ای دبائیں گے تو یہ سب مرج ہو جائے گا نیچا لے لے رہے دونوں مرج ہو کے اوپر آ جائیں گی اس کے بعد یہاں سے آپ لیں گے ڈوج ٹول اور ڈوج ٹول لینے کے بعد آپ لیں گے میڈ ٹون ایکسپوزر ٹونٹی اے ٹونٹی تری اے رکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کو زوم ان کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ شیڈ آئے تھوڑا سا اس کا ایکسپوزر کم کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تھوڑا گال پیسے مارنے آپ نے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا ایسے ڈن ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا اس کو اور مکس کر لیتے ہیں اوکی 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 ٹھیک ہے یہ ہوگیا ڈن پھر کنٹرل آلٹر شفٹ ای دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا اس طریقے سے یہاں پہ مرج اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایکس کی ڈبلیکٹ اور کرنی ہے اور اس کے بعد سب سائل اوپاری لیئر پہ آپ آئیں گے فلٹر بلڑ گوشن بلڑ اور گوشن بلڑ کر دیں گے آپ ٹھونٹی فائف ٹھیک ہے اور کر دیں گے آپ اوکی اس کے بعد آپ ماسک ٹول لیں گے اور اس پہ کلک کریں گے جو ہماری لیئر ہوگی اس پہ کلک کر کے آپ ماسک لے لیں گے ٹھیک ہے ماسک لیں گے تو اس طرح کیسا آج جائے گا یہاں سے آپ لیں گے بروش ٹول بروش ٹول لینے کے بعد اس کی ہارٹنس تھوڑا سی اتنی رکھے گا ٹھیک ہے اور بروش کے سائز اپنے احساب سے رکھ لیجے گا اس کے بعد آپ نے اب اس کی فیس پہ پھرنا ہے ٹھیک ہے بلیک کلر لیجے گا کیونکہ یہاں پہ ماسک وائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پہ پھرنا ہے سٹارٹ کر رہا ایک کام کریں اس کو ہندٹ کر لیں اوپاس ٹی کو اس کی کناروں پہ اس طرح آپ نے پھرنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اور اصل کام اب اسٹارٹ ہوتا ہے آپ نے کرنے کے دوبارہ بلیک بروش لینا ہے اور اب آپ نے ہارڈنے تھوڑا سی بڑھا لینا ہے اس کا بروش سائز چھوٹا کر لینا ہے اور اب آپ نے کناروں پہ آہستہ آہستہ ایک کلک کلک کر کے اس کو ایڈجس کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بروش کی آہچہ ہارڈنے زیادہ ہو گئی یہ ہی میں بھی بولوں کہ ایسا کیوں ٹھیک ہے یہاں تک کبھی یہاں پہ آپ نے اس کو آہستہ پھرنا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ زیادہ ہوگی ہے تو کلر وائٹ لے کے اس جگہ پہ جس سے کہ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے دیکھنا نہیں چاہیے تو کلر وائٹ لے کے میں نے دو تین مرتبہ کلک کر دیا تک کلک کر دیا تو یہ دوبارہ بلرو ہو جائے گا دوبارہ دوبارہ اس طرح کیسے ساڈوں پہ پھر نا آپ نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کیا کریں گے کنٹرل شفٹ ای اگین کریں گے کنٹرل شفٹ ای فلٹر مائیں گے کیمرہ اور فلٹر مائیں گے اور اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے سلو چل رہا ہے ایسا کیوں دیکھتے ہیں پھر ہال آپ اس آپ نے کلیریٹی بڑھا دینی تھوڑا سی بڑھا دینی یہاں سے تھوڑا سی ٹھیک ہے ٹیمپریچر کو لیف سائٹ پہ رکھنے آپ نے ایسے پھر آپ آئیں گے ایچ ایسل ایجسمنٹ پہ یہاں سے اس کے بلو بڑھائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہیں گے تھوڑا فیڈا پہ رہا ہے رائٹ رائٹ پہ کریں صحیح رائٹ پہ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اچھا لگ رہا ہے چیز ٹھیک ہے گرین بڑھاتے تھوڑا سا اور کم کرتے ہیں تو ہمیں یہ لوگ دیکھنے کو ملے گا صحیح گرین ہم نے کم کر دی اس میں آئیں گے اور گرین کم کرتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں صحیح گرین کم کرتے ہیں اس کو آگے کرتے ہیں صحیح بلو تھوڑا سا لیف سائٹ پہ اور یلو کو تھوڑا سا اندر کی سائٹ پہ کریں گے سیچوریشن پہ آتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا یلو بڑھاتے ہیں اب اورنجھ تھوڑا سا بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں جیسے میں اورنجھ بڑھا رہا ہوں فیس پس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ریڈ بھی تھوڑا سا بڑھیں گے تو آپ کو اور واضح دور پہ دیکھنے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ رکھیں میں اس کو کمی رکھتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اورنجھ سرم کرتا ہوں آپ چکے تھوڑا سا اور دیکھ رہے ہیں وائٹ ہو رہا ہے فی الحال میں اس کو بڑھاؤں گا تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں دار کو رہے ہیں تو یہاں پہ رکھ دیا میں نے اس کو لیٹ پہ رہا ہے ریٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں ہیو پہ آتا ہوں یہاں چیک کرتے ہیں یہ کلر صحیح ہے مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے پھر اس کو در کر کے دیکھتے ہیں یہ صحیح لگ رہا ہے ریٹ پہ کریں اس کو صحیح ٹھیک ہے اس کو در کرتے ہیں اوکی دین ادھر اچھا اب ایف ایکس پا کے ہم اس کو اماؤنٹ اس کا تھوڑا سا لیف سائٹ پہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شیڈ آئے گا پھر اس کو آپ ریٹ سائٹ کیجئے گا تھوڑا سا اور راؤنڈ نیس کو اس طریقے سے اور تھوڑا سا فیدر دیجئے گا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ہیو کو لیف سائٹ پہ کریں ٹھیک ہے یہ شارپ ہو جائے گا جیسے کہ آپ بال دیکھ رہے ہیں لال میں رائٹ سائٹ پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی رائٹ سائٹ پہ ہی کرتا ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں اس کو گرین کو ادھر کرا اس کو تھوڑا سا رکھتے ہیں ٹھیک ہے صحیح اس کو تھوڑا سا رکھتے ہیں یہاں تک کافی ہے پھر آپ کریں گے اوکے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی مین چیز کے طرف آتے ہیں آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے کنٹرول جے کرنے کے بعد کنٹرول ال کریں گے آپ کنٹرول ال کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے لیف سائٹ پہ لے آئیں گے تاکہ یہ دیکھ رہا ہے آپ رائٹ ہو رہا ہے اوکے کر دیں اب آپ آلٹر اسی لیر پہ رہتے ہوئے آلٹر کلک کریں گے ماسک پہ تو یہ اس طریقے سے دوبارہ ریٹن اپنے اصل شکل میں آ جائے گا اچھا یہاں پہ ماسک بلیک ہے تو اس کو یہاں سے وائٹ کر دیں اور ہارٹ نے تھوڑا سے کم کر دیجئے گا اور جو برش کا سائز اس کو بھی تھوڑا سے چھوٹا کر دیجئے گا اور اب آپ کریں گے زوم ان ٹھیک ہے ٹھیک ہے زوم ان کرنے کے بعد آپ نے برش ٹل لینا ہے سائز تھوڑا سے چھوٹا کریں ٹھیک ہے تھوڑا سے چھوٹا کرتے ہم اور ہم اس کی آئی کے اندر کلک کر کے اس کو موف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ کلر فول ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ نہیں کیجئے گا تھوڑا سے کیجئے گا ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے جی اب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں کنٹرول مائنس سے اس کے بعد اب ہم ایمیج پہ کلک کریں گے اور ہم کریں گے کنٹرول یو اور کنٹرول یو کرنے کے بعد اس کا ہیو ہم کریں گے گریم ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گریم مجھے صحیح ہے تھوڑا سے اس کا بڑھا کے دیکھتے ہیں زیادہ ہوگی تو اتنا کافی جائے گی ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو بلو دے کے دیکھتے ہیں اور روکے کرتے ہیں آپ سکھو ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہاں ہاں سے کلر لک اپ لیں گے ٹھیک ہے کلر لک اپ لینے کے بعد یہاں پہ مختلف لٹس ہوتے ہیں مطلب مختلف بنے مائے کلرز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کونسا بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ مجھے کونسا سوٹ کر رہا ہے اس میں یہ بھی اچھا ہے مزاد اچھا لگ رہا ہے اسے مجھے ابھی ایک آئے گا جو میرا فیوریٹ ہے یہ ہے اس کا نام ہے فاغی نائٹ تو فاغی نائٹ لینے کے بعد آپ کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں پیچھے کی سائٹ پیس کی اپاسٹی اچھا جی اب ہم کلر بیلنس دیں گے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور کلر بیلنس لیتے ہیں اور یہاں سے مٹ ٹون کو تھوڑا رائٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا رائٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا لیٹ کرنا پڑے گا میں تھوڑا سا رائٹ کریا ہم نے لیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم آئی نائیں شہدوں میں ہم نے لیٹ کلک کرا اس کو تھوڑا سا ملو کورا لو کے ساتھ اس کو مو کرا تھوڑا Büch عائٹ سائٹ اور اس گرین کو مکر ہم نے لیٹ سائٹ کی طرف ہے اب ہم آئیں گے ہائی لائٹ کی طرف لیٹ سائٹ پہ کلک اس کو رائٹ سائٹ پہ اور اس کا ہم نے کرا باریٹ سائٹ پہ ہم نے magazیتو کرتے ہیں سا rejoice بarity تھوڑے اب ہم تقرصے ہمュر��를 چنز کر رہے ہیں اب ہم پہلے جیسا نہیں منا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو لیفٹ سائٹ پہ رکھا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کو ٹھاکی دوڑا نیچے رکھیں آپ اس لیر کے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اور دوسرے میں فرق ہم نے اس کو ٹھاکی اوپر رکھا یہاں فرق چینج ہے اور اس کو ٹھاکی دوڑا ہم نیچے رکھیں گے تو فرق چینج جائے گا اچھا یہ کلر چینج کیوں ہو رہا ہے مطلب یہ جو کلر لک اپ ہے اس کا افیکٹ پڑھ رہا ہے کل نیچ کے اوپر ٹھیک ہے فیلال یہ بات میں آپ کو آگے سمجھا ہوں گا کلر لک اپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لیا وائبرانس اس کا وائبرانس بڑھا دیا آپ نے تھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے لینا بریٹنس ان کنٹراسٹ تھوڑا سی بریٹنس بڑھائیں گے اور تھوڑا سا بڑھائیں گے کنٹراسٹ ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم لیں گے آسے اگین کلر بیلنس مٹ ٹون پہ رہتے ہوئے اس کو رائٹ سیٹ پہ کریں دیکھیں اس کو گرینش کلر دینا چاہ رہے ہیں بلو یا پھر کوئی اور تو آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے میں فلال اس کو گرین کو آگے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں سور دیکھنا چاہے گا آپ نے ہائی لیٹ لے لیا ٹھیک ہے ریڈ سائٹ پہ ٹھیک ہے جی میرے لیگ یہ بیسٹ ہے تو میری جو پکچر پہلے تھی اور اب ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں اس کو گروپ کر دیتا ہوں سب کو سلیٹ کر کے کنٹرل جی پہلے میری پکچر جو تھی وہ تھی یہ اور جو اب آپ کے سامنے وہ ہے پکچر یہ تو یہ پکچر جب آپ ڈالیں گے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ تو امیت کرتا ہوں کم سے کم لائکس ہی لائکس ہوں گے آپ کی امیجز اور پوسٹ پہ ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں ایک عدد اور نئی ویڈیو کے ساتھ اسی امیت پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے گا جب تک کے لیے بائے موسیقی